اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر کمپنی سرکار اپنے ٹاوٹوں کے ذریعے عمران خان کے پاؤں پڑ گئے ہیں ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے بعد جو ریپورٹ دی گئی ہے موبینہ طور پر وہ یہ ہے کہ عوام میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جس کے بعد عمران خان سے دو مطالبات ہیں آپ کو پوری فیرست بتاتا ہوں کہ عمران خان سے کیا کیا مطالبات کیے گئے ہیں اور کہاں پر یہ آ گئے ہیں لیکن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پاکستان کا پورا وفد چائنا گیا ہوا ہے یہ آپ ذرا پکچر دیکھیں اس میں آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں یہ بڑا اہم دورہ ہے اس میں چین کے صدر اور وزیراعظم نے بڑے اہم پیغامات دیئے ہیں میں وہ شارٹ لائنے پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں جسے آپ کو پوری صورتحال سمجھ آ جائے گی پھر واپس آتے ہیں کہ عمران خان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کمپنی سرکار نے کہ خدارہ کچھ رحم کر دیں ناظرین اکرام سب سے پہلے چین کے وزیراعظم کا بیان سنیں وہ کہتے ہیں کہ چین کے وزیراعظم نے یہ شہباز شریف کے مو پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں چین اس کی مدد کرنے کو تیار ہے امید ہے کہ پاکستان اپنی کاؤنٹر ٹیرزم کپیسٹی بڑھائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان چائنیز پرسنیل یعنی جو چینی جینئیز اور دیگر چینی طبقہ ہے ان کی حفاظت کرے گا ان اداروں کی حفاظت کرے گا جو چائنیز ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہ چین کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا جب پاکستان نے کہا کہ اور پیسہ دیں ہمیں اور کرزہ دیں اور یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں تو یہ ہے ان کا جواب اس میں چین نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے آپ دہشت گردی تو ختم کریں اور یہ چینی وزیراعظم کا بیان ہے اب آپ کو چینی صدر کا بیان بتاتا ہوں انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف سٹیبل اور پریڈیکٹیبل بزنس انوائنمیٹ بنائے گا اس پہ کام جاری رکھے گا یہ پریڈیکٹیبل بزنس انوائنمیٹ بڑا ضروری ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو مو اٹھا کے گئے ہوئے ہیں ان کو وہاں کیا کیا جواب مل رہے ہیں وہ ہم سے گرنٹی مانگ رہے ہیں کہ چینی لوگ اور ادارے جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی حفاظت آپ یقینی بنائیں گے لوگوں سے پاکستان سے وہ گرنٹی مانگ رہے ہیں اور سچے دل سے گرنٹی مانگ رہے ہیں یہ چین آپ سے ڈو مور کہہ رہا ہے نارملی کیا ہوتا تھا ہم گئے چین نے ہمیں کچھ دے دیا اب کیا ہو رہا ہے جو چین نے ہمیں پیسے دیئے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو عمران خان کو دیئے تھے چین نے بھروسہ کر کے تب سے اب تک چین وہ رول آور کرتا آ رہا ہے یعنی ہم نے واپس کرنے ہوتے ہیں تو چین کہتا ہے چلیں ایک سال اور لے لیں پھر ہم نے واپس کرنے ہوتے ہیں چین کہتا ہے چھے مہینے اور لے لیں تو یہ رول آور ہوتا جا رہا ہے لیکن چین نے مزید ان دو ڈھائی سالوں میں ہمیں نہ کوئی خاطرخواہ پیسہ دیا ہے اور نہ یہاں وہ کوئی انویسٹمنٹ لے کر آئے اور ابھی بھی چین ہمیں کہہ رہا ہے کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں ہم دوست بھی ہیں ہماری سمندر سے گہری شہد سے میٹھی دوستی بھی ہے ہم سٹیٹیجیک فرنڈز بھی ہیں سب کچھ ہیں بھائی چارہ بھی ہے لیکن ہمارے بندے وہاں مر جاتے ہیں اور آپ ان کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتے پہلے وہ تو کریں پھر جو امپورٹنٹ ہے پریڈکٹیبل بزنس انوائنمنٹ اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ پاکستان میں استحقام نہیں ہے اس لیے پتا نہیں ہے کہ کیا ہو جائے اور دوسرا یہ کہ جب پاکستان میں کوئی بزنس لگ جاتا ہے جب وہ اپنے پروفٹ لے کر جانے لگتے ہیں جیسے ہم نے چائنیز آئی پی پیز کے پانچ سو ارب روکے ہوئے ہیں اب چائنہ ایک طرف اپنی کمپنی کو کہے گا کہ جا کے انویسٹمنٹ کریں جب وہ پاکستان میں ساری بکس دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم نے آلریڈی پانچ سو ارب روپیہ دبا کے رکھا ہوا ہے چائنیز کمپنیز کا تو کوئی اور کمپنی کیوں آئے گی انویسٹمنٹ کرنے تو ہمیں ایک تو پولیٹیکل استقام بھی لے کر آنا ہے جس سے بزنس کا استقام جڑا ہوا ہے دوسرا ہم نے گرنٹی دینی ہے کہ جو پروفٹ یہاں سے ہوگا وہ ہم لے کر جانے دیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم دبا کے بیٹھ جائیں گے یہ دونوں کام مجھے فی الحال مستقبل قریب میں ہوتے نظر نہیں آرہے اس لیے چین سے بھی جلدی جلدی مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا آپ کو دشمن تو نہیں بنانا نہ چین چاہتا ہے کہ ہم بالکل ڈوب جائیں رول آور ہمیں مل جائے گا پچھلے پیسے کا وہ پڑے رہیں گے لیکن اس سے فردر مجھے کم از کم کچھ ہوتا فوری طور پر نظر نہیں آرہا کم از کم دو سال تو فی الحال یہ صورتحال ہے اب یہ ضروری تھا کیونکہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے میں جتنا بھی اس حکومت کے اور اس رجیم کے خلاف ہوں لیکن پاکستان کو انہوں نے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ اگر چین نے ہماری کھل کے مدد نہ کی تو بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کو کلیر کیا جائے اب آتے ہیں ناظرین اکرام ان کی اگلی کارستانی کی طرف اپنے ٹاؤٹ انسار عباسی کے ذریعے عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ نفرت کو ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو پہل کرنی پڑے گی یاد رکھیں کہ انسار عباسی کے اگر آپ پچھلے دو سال کے اور اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی خاص کر ٹویٹس اور تجزیہ دیکھیں تو میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو انہیں اسٹیبلشمنٹ سے میسج ملتا ہے ڈائریکٹ وہ خبر بنا کے یہ تجزیہ بنا کے یہ پیش کر دیتے ہیں یا ان کے سورسز اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے یوں کہہ لیں اب یہ جو کہا گیا ہے اس پر بڑا زبردست رد عمل آیا ہے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے مثلا ایک اکاؤنٹ نے لکھا کہ بات شروع ہوئی تھی کہ عمران خان پر کاٹا لگا دیا گیا ہے یعنی ریڈ لائن لگا دی گئی ہے پھر کہا گیا کہ عمران خان کو معافی نہیں ملے گی پھر کہا گیا عمران خان ختم شد پھر نیکسٹ فیز میں کہا گیا عمران خان معافی مانگ لے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہے سب نے یہ کہا تھا یہ بلاول سے بھی کلوایا گیا تھا نون لیگ والوں سے کلوایا گیا تھا اسی طرح کی ٹاؤٹ صحافیوں سے بھی کلوایا گیا تھا کہ عمران خان نو معافی مانگ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر کہا گیا عمران خان صرف چپ کر جائے اگر جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان بیانات دینا چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی کنفرمیشن حبیب اکرم کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کل اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر صرف آٹھ فروی کو ہونے والی دھاندلی پر بات کرتے تو آج وہ رہا ہو چکے ہوتے یعنی باقی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں طاقتوروں کو اس وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں ورنہ عمران خان اگر مان جاتے خاموش ہو جاتے اور صرف دھاندلی پر بات کرتے باقی کسی شخصیت کے بارے میں بات نہ کرتے تو آج وہ رہا ہو چکے ہوتے کہا گیا عمران خان صرف چپ کر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اب کہہ رہے ہیں ٹویٹ کرنا بند کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا اتنی بڑی شکر غور کریں یہ کوئی صحافی بات نہیں کر رہا سمجھیں یہ ڈیریکٹ ادھر سے پیغام ہے کہتے ہیں کہ نفرت ختم کرنا ہے تو اس سرسلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو پہل کرنی پڑے گی یعنی آپ بس سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں تو پھر جو ہے وہ بات بن جائے گی کسی نے پھر آگے سوال رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے عدت کا گھٹیا مقدمہ واپس لیں زنا کا جھوٹا الزام لگوانے پر معافی مانگیں یہاں سے بات شروع ہوگی ورنہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر ایک آئینہ صاف کے نام سے اکاؤنٹ ہے انہوں نے چار پوائنٹس رکھے ہیں جو بڑے زبردست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ آور دا کلپریٹس بہائنڈ یعنی یہ مجرمین کا جو گروہ ہے اس کو حوالے کیا جائے کن چیزوں کے چار چیزوں کے عرش شریف اور زلے شاہ کو جنہوں نے قتل کیا یہ مجرمین حوالے کیا جائیں عمران خان کو جس نے قتل کرنے کی کوشش کی جو پورے منصوبہ باز تھے ان کو حوالے کیا جائیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا جنہوں نے روبری کی ان کو حوالے کیا جائے اور جنہوں نے ٹارچر اور دوسرے فلدی کام کیے جیسے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا عورتوں پہ ہاتھ ڈالا بچوں پہ ہاتھ ڈالا بزرگوں کو مارا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ سب آپ حوالے کر دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا پہل یہاں سے کرنی ہوگی تو دیکھیں عوام اس وقت نو نانسنس موڈ میں ہے میں نے اس لئے آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں کا بتایا کیونکہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی پیڈ میڈیا ٹیم نہیں ہے یہ عام عوام ہے جو بول کے آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کو سمجھا جائے گا تو پاکستان کا مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں سمجھا جائے گا تو اسی طرح آپ دائروں میں چکر لگاتے رہیں گے گھومتے رہیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ شروع ہوئے تھے ریڈ لائن سے اب کہہ رہے ہیں کہ بس ٹویٹر خاموش کر لو تو حالات بہتر ہو جائیں گے کیوں اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر ہن کی ڈیسپریشن میں دکھاتا ہوں مختلف شعراؤں پر بینرز لگائے گئے ہیں جس میں تحریکن صاحب کے جنڈے کے رنگ استعمال کیے گئے ہیں اور لکھا گیا ہے کہ یاد رکھیں ڈیجیٹل دہشتگردی کا حدف آپ بھی ہیں اور آپ کا خاندان بھی ہیں پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپوگینڈا کی یہ الغار سے پوری طرح باخبر ہے نیچہ کسی کا نام نہیں ہے یہ بینر کس کی طرف سے ہے یہ نہیں لکھا گیا ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ لکھتے من جانب حکومت پاکستان یا من جانب آئی ایس پی آر ان میں یہ حیمت نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کو ریپورٹ دی گئی ہے اگین کہ عوام میں اتنی نفرت اتنا لاوہ پک چکا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حال نہیں ہے سرنڈر کرنے کے علاوہ اور سرنڈر یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اپنی عوام سے کبھی یہ کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں میں دوسری طرف کا کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے لیکن اپنی عوام سے یہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے اس لئے یہ جنگ ہارنے کا تصور نہیں کر سکتے جتنے مرضی علاقے خراب ہو جائیں حالات خراب ہو جائیں اس لئے سوشل میڈیا کو خاموش کرانا ہے فائر وال لگانی ہے اور یہ سب کام شروع ہو گئے ہیں بارال دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی مزید ہمت ہے تپڑ ہے عوامی نفرت اور عوامی پریشر برداشت کرنے کی ایک لعبہ ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے جس کی زد میں پاکستان تو آئے گا ہی یہ لوگ بھی اپنی کرسیاں نہیں بچا پائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا